ایک دن ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے لادلے بیٹے انس کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اس وقت انس کی عمر صرف آٹھ برس تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے عرص کیا اے اللہ کے رسول انسار کا کوئی فرد بھی پیچھے نہیں رہا ہر مرد و عرد نے آپ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر رکھا ہے میں تہی دست ہوں میرے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے جو میں آپ پر لٹا دوں میری ساری دولت میرا سرمایہ یہ میرا بیٹا انس ہے یہ آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہے آپ مہربانی فرما کر اسے اپنی خدمت کے لئے قبول فرما لیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کا مقصد سمجھ گئے وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر رہے آپ کی خدمت کرے تاکہ دین کا علم اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع نصیب ہوا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس دوران مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی تھی خدمت میں کوتا ہی بھی ہو جاتی تھی لیکن نہ آپ نے کبھی مجھے مارا اور نہ ہی ڈانٹا اور نہ ہی کبھی برا بھلا کہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا خادم انس ہے آپ اس کے لئے دعا فرما دیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی اے اللہ انس کی جان اور اس کے مال میں برکت عطا فرما یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لئے دعا فرمائیں اور اللہ تعالی اس دعا کو قبول نہ فرمائیں یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بہت مال و دولت سے نوازا اور اسی دعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایسا باغ عطا فرمایا جو سال میں ایک کے بجائے دو مرتبہ پھل دیا کرتا تھا دوسرے لوگوں کے خجور کے درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے باغات کے درخت سال میں دو مرتبہ پھل دیا کرتے تھے اور اس باغ کے پھولوں سے ایسی خوشبو آتی تھی جو باغ کو پورا سال مہکائے رکھتی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں اللہ تعالی نے نہ صرف حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مال میں برکت عطا فرمائی بلکہ اللہ نے آپ کو لمبی عمر بھی عطا فرمائی اور اللہ نے آپ کی اولاد میں بھی حیرت انگیز برکت عطا فرمائی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تقوی آپ کا کردار اور آپ کا علم بلند تر ہوتا چلا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کی ہر لحاظ سے دیکھ بھال فرماتے تھے آپ نے انہیں گفتگو کے عذاب سکھائے اور نماز پڑھنے کا عمدہ طریقہ سکھایا حضرت انس رضی اللہ عنہ اس طرح نماز ادا کرتے تھے کہ دوسروں کو بھی آپ پر رشک آتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور آپ سے بہترین اخلاق سیکھے یہ صحابہ ساری دنیا کے امام ثابت ہوئے اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی نظر کرم کا نتیجہ تھا ان واقعات کو بہت سے علامہ اور محدثین نے اپنے کتابوں میں نقل کیا ہے تفصیل کے لیے آپ علامہ ابن عبدالبر کی کتاب الاستعاب جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو اٹھان میں ملاحظہ کر سکتے ہیں میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے